اسلام علیکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا تھا مجھے بھی بڑی عرض رہتی تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کروں میں اس وقت جوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مسجد ہی میس ہوتا تھا پس میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور آگ کی طرف لے گئے پس وہ کوئی کی طرف لپٹی ہوئی تھی اور اس کے دو سینگ تھے اس میں ایسے لوگ تھے جنہیں میں جانتا تھا میں نے آوز باللہ منن نار کہ میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پڑھنا شروع کر دیا راوی نے کہا کہ پھر ہمیں ایک دوسرا فرشتہ ملا اس نے مجھے بتایا کہ درنے کی کوئی بات نہیں پس میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن امل مومنین سے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو نماز تحجد پڑھتا بس اس کے بعد حضرت عبداللہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے